اسلام علیکم نامستے سسریہ کال کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اور جناب میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو بات کریں گے سب سے پہلے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز ٹیسٹ کے جو امریکہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ چار دن کی کہانی بننے جا رہی ہے سٹیورٹ برارڈ نے شاندار کار کردگی دکھائی شے رکٹے لی رنس بنائے اور پھر جس طرح سے ویسٹ انڈیز کی انہیں کو سمیٹ دیا تو ایسا لگتا ہے کہ جناب اب ویسٹ انڈیز کے پاس چانس کم ہیں چھے آسی ستاسی کی لیڈ ہو چکی ہے لائنسٹا کو اور میخل سے مزید لیڈ لینے کے بعد آج یا کل جو ہے بارش کا امکان بھی ہے تو ہو سکتا ہے انگلینڈ آج ہی جو ہے اب میچ کا جو ہے انہیں ڈکلیئر کرے اور میچ کو فیصلہ کن بنانے جائے گول دو دن ابھی باقی ہیں اور میخل سے یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹ انڈیز کی ٹیم مشہور ہے انٹریڈکٹیبل ٹیم کے ہو سکتا ہے کہ وہ ساڑھے چار سور انوی بنا جائیں اور چیز کر جائیں کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے عجیب و غریب ٹیم ہے کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی کر سکتی ہے لہٰذا انگلینڈ اتنا ایزی بھی نہ لے کیونکہ میچ بہرحال ابھی اس کے کنٹرول میں ہے لیکن اگر انہیں بہت جلدی ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایسی ہے جو اچانک کچھ بھی کر سکتی ہے اور ماضی میں بھی اس نے کافی عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں جیتا وہ میچ ہار گئی ہے اور ہار آر میچ جیت گئی ہے لہٰذا اتنا ریلیکس ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے انگلینڈ کو پوری طرح سے جناب فیصلہ کرنا پڑے گا ابھی اتنا ریلیکس ہو جانا اتنا ایزی لے لینے نہیں ہے کیونکہ انگلیش ٹیم کو پتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کافی سٹرانگ ہے آئی پیل کے جناب بہت کچھ ہو گیا آئی پیل کا تلویل جا رہی ہو گیا پہلا نائچ جناب سپر کنگ اور ممبر ایلین کے درمیان ہونے جارہا اور وہ آڑ بجے ہوگا پاکستان کے مطابق ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم ہوگا تو بہت بہترین بات ہو گئی ہے آئی پیل کی گو ابھی آفیشلی تو بالکل اناؤنس نہیں ہوا حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی لیکن برجیش پٹیل کہہ رہے ہیں کہ یہ رسمی کا روائی ہے اور بہت جلدی اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی سیریز کی طرح جو ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کی سیریز بھی آئی پیل کے راہ میں روڑ اٹکا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب کائی کھلاڑی جو ہیں وہ شاید شروع کے میچے نہ کھیل سکے گئے جس میں سٹیو سمیت ہیں ڈیویڈ وارنر ہیں پیٹ کامنس ہیں تو کافی آئی پرابلم تو ہوگی لیکن برجیش پٹیل یہی کہتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کچھ ریایت مل جائے کورنٹائن کا ٹائم سلا کم کر دیا جائے لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ یو ای حکومت کی ایس او پی کے مطابق ہوگا اور کرکٹرز کی سیکیورٹی کو اور سیسٹی کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا تو ان کی پوچھ کوشش تو یہ ہے کہ کھلاڑی جناب کھینے اور آہ میچ میں جناب مزہ آئے اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد آئی پیل کو انجوائے بھی کرے اور آئی پیل میں جو ہے بھارتی ٹیم کو آہ جو ہے فائدہ بھی اور بھارتی شائقین کے لیے بھی ایک اچھی خبر آگئی ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ دبائی کی حکومت محدود پیمانے پہ جو ہے شائقین کو گراؤن میں آنے کی زیادہ دے اور اگر محدود پیمانے پہ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہزار تین ہزار دو ہزار شائقین جو ہے گراؤن میں آکے میچ دیکھ سکے لیکن یہ سب ابھی ابتدائی صورتحال ہے دبائی کی حکومت چاہتی ہے کہ تماشائی گراؤن میں آئے اور یہ بی سی سی آئے بچاتی ہے لیکن تمام طرح جو بات ہے وہ کھلاڑیوں کی سیکیورٹی پر ہے اگر کھلاڑیوں کی سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہوتا تو بالکل تماشائیوں کے ساتھ بھی آئی پیل ہو سکتی ہے پھر آئی پیل میں جناب آئی پیل شروع ہونے جاری ہے تو ویرات کولی اور روحی شرمہ میں بھی گرمہ گرمی شروع ہو گئی ہے اور کیونکہ رائل چیلنجر بینگلور کو کافی جو ہے ریٹ کیا جارہا ہے اب راڈ ہاگ نے تو یہ تک کہہ جائے کہ اس دفعہ رائل چیلنجر بینگلور جو ہے اور ٹائٹل دے اڑے گی لیکن روحی شرمہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے آکاش وادیوں پہ اور دیگر وانیوں پہ یقین نہیں رکھتے میدان میں جو ہے ان کی ٹیم ممبئی انڈین اپنے ٹائٹل کا دفاع بھی کرے گی اور جو بھی سامنے حریف آیا چاہے وہ دھونی کی چنہ سپر کینگ ہو یا ویرات کولی کی بینگلور ہو تو بری طریقے سے اڑا کے رکھ دیں گے اور کوئی سمجھے نہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ جیت سکتا ہے کیونکہ یہ ٹائٹل ممبئی انڈینس کا ہے اور ممبئی انڈینس کے پاس ہی رہے گا ویرات نے بھی اس کا جواب دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ماضی میں جو ہوا وہ ماضی کا قصہ بن گیا اب بینگلور کی ٹیم بہت سٹرونگ ہو چکی ہے اور بینگلور جو ہے ممبئی انڈینس چنائے سپر کی بولتی بند کر دے گا اور تگڑا مقابلہ ہوگا اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون کس کی بولتی بند کرتا ہے کون تگڑا مقابلہ کرتا ہے یہی آئی پیل کا مزہ ہے اور یہی ہے ویسے سارے دوست ہوتے ہیں اور دوستی یاری کی باتیں چلتی ہیں لیکن جناب دوستی یاری میں جب معاملہ مقابلے کا ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھچی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور دلچسپ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور کھلاڑیوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پاکستان کی ٹیم جناب دوستی لینڈ سے مقابلہ کرنے کے لئے جب کہیں تو شروع کے پریکٹس میچز میں تو بیٹسمن ہوں نے اچھی کار کردگی دکھائی پاکستان کے بولر سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن چار روزہ پریکٹس میچ میں ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ بالکل چینج ہو گیا اور اب جو ہے پاکستان کے بولر شاہے میں سوہل خان وکتوں پر وکتے لیے جا رہے ہیں یہی حال نسیم شاہ کا ہے کہ وہ وکتوں پر وکتے لیے جا رہے ہیں لیکن پاکستانی بیٹسمن دوسرے پریکٹس میچ میں پہلے ایک سو تیرہ رنز پہ آؤٹ ہو گیا اور ایک سو تیرہ رنز پہ پاکستان گرین کی وہ ٹیم آؤٹ ہوئی جس میں ازر علی بھی تھے بابر آزم بھی تھے عابد علی بھی تھے شان مسعود بھی تھے اور ٹاپ ایڈال بری طرح فلاپ ہوا اور سوہل خان نے اس کو اس کا بھرکس نکال دیا جواب میں جنب جب وائٹس کی ٹیم آئی تو وائٹس کی ٹیم کی بیٹنگ کچھ بہتر رہی لیکن عملا ٹیم وائٹس کی بیٹنگ بھی وہی جو ہے ٹارگٹ کے مطابق نہیں رہی اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے بیٹسمن انگلینڈ میں رنز بنانا بھول گیا اور اگر اسی طرح کا سلسلہ رہا اور وہ انگلینڈ میں رن نہیں بناتے تو یہ یقینا پاکستان کے لیے مسئلہ ہوگا کیونکہ انگلینڈ میں وہی ٹیم جی سکتی ہے جو تین سو پلس رن بنا سکے اور ابھی تک پاکستان کی ٹیم میں تمام ٹریکٹس میچوں میں تین سو ساڑھ تین سو رن نہیں بنائے جو ایک پریشانی کی بات ہے جبکہ آپ کے مجدے مقابل آپ کے بولرز ہیں اب جب انگلش بولر ہوں گے جو اس وقت پوری طرح فارم میں سٹیوٹ براڈ فارم میں ہیں جیم سنڈریسن فارم میں ہیں جعفرا آرچر ریدم میں ہیں واکس فارم میں ہیں تو کرن فارم میں ہیں تو جب اتنے سٹرانگ فاس بولنگ اٹیکس سے آپ کا مقابلہ ہوگا جب کیا ہوگا جب آپ کس طرح کی ٹیم میدان میں اتاریں گے احسد شفیق اور ازر علی جو ہے کافی عرصے سے ٹیم میں کھیلنے اور اب یہ وقت ہے کہ انہیں سینئر ہونے کا کی ذمہ داری سمالنی پڑے گی اور لمبی نہیں کھیلنی پڑے گی احسد شفیق نمبر پانچ نمبر چھے پہ آتے ہیں اور ازر علی جو ہے ون ڈاؤن آئیں گے یا اوپننگ کریں گے تو ان دونوں پہ بہت زیادہ علائے ہو رہا ہے اور بابا رازم کو بھی اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ریڈ بال کرکٹ میں کیونکہ ریڈ بال کرکٹ میں ان کے جو ہے کار کردگی جو ہے پچھلی دو سیریز میں کافی اچھی رہی تھی تو لیازہ امید یہی ہے کہ وہ انگلینڈ میں بھی اچھی کار کردگی دکھائیں گے اور اگر وہ انگلینڈ میں اچھی کار کردگی دکھاتے ہیں جب بھی پاکستان کی نئیہ پار لگے گی کیونکہ اس وقت پاکستان کی بیٹنگ بہت بری طرح فلاپ ہو رہی ہے اور دونوں جو ہے پریکٹس میچز میں کوئی خاص بڑی ننگ نہیں آئی کوئی جو ہے اچھے کھیل کا مظاہرہ نہیں ہوا اگر ہزوان ہیں اور ازر علی نے پہلے پریکٹس میچ میں کچھ اچھی ننگ سیلی تھی لیکن اوورال دیکھا جائے تو پاکستانی ٹیم اور پاکستان کے بیٹسمن اب پریکٹس میں سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ عجیب و غریب ہوتا ہے کبھی پاکستان کا بالنگ اٹیک کام کرتا ہے کبھی پاکستان کا بیٹنگ اٹیک کام کرتا ہے اگر آپ کو میچ جیتنا ہے تو آپ کو ون یونٹ ہو کے بالنگ اور بیٹنگ سکورٹ کے ساتھ جہرن بنانے پڑیں گے اگر آپ رن نہیں بنائیں گے تو یقیناً آپ کے مسائل بڑھ گئیں گے آج کے لئے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے کلم پھر ملیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم نمستے سسریعت